اسلام علیکم امید آپ سب خریر سے ہوں گے اور اس سے چینل کے اوپر آپ کو ایک دفعہ پھر جناب نیاز بالن صاحب کے ساتھ احمد رضا کا سلام قبول کیجئے اور پاکستان کرکٹ کی بات ہو رہی ہے ڈیبیکل کے بعد پھر ریوائیول کی باتیں اب شروع ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے آخر کار دیر آئے درست آئید والی بات ہے کہ وہی جو ہماری بیسکس کی جو غلطیاں تھی ان کے اوپر دوبارہ جو ہنا وہ آگئے ہیں ایک جو ہنا ڈیبیسٹک کو تکڑا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک جو ہنا جلاس ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر کراچی کے اندر وہاں پہ ہنیف محمد آئی پرفارمس سینٹر وہاں میں جو ہے وہ فیلڈنگ سیشن اور فیلڈنگ جو ہے وہ کیمپ وہ شروع ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ہم ڈسکشن بھی ہوگی یقینی طور پر اور خاص طور پر یہ ہے کہ اب بابر آزم آئے ہیں تو وہ جو طفان امڑ امڑ کر آ رہے تھے اب وہ جنب وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے وہ فرار کا راستہ اختیار کریں گے یا پھر جو ہے نا وہ بیزار کا راستہ اختیار کریں گے فرار کا راستہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں احمد بھائی آپ بابر بابر کیوں فرار کا راستہ اختیار کریں گے کیونکہ دیکھیں جو انہوں نے بات کی ہے امریکہ میں بیٹھ کے کہ میں پاکستان جا کے جو سو کالد صحافی تھے یوٹیوبرز یوٹیوبرز کا لفظ استعمال گیا وہ اور ایکس کرکٹرز تو وہ ان کے خلاف اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانی ہماری روایت ہیں یہ جب کوئی چیز ہم شکست کھاتے ہیں نا کسی میدان میں کسی ورلڈ کپ میں ٹروفی میں کسی کپ میں پھر اس کے بعد میں ہم لوگ بھی بڑے پرجوش ہوتے ہیں ہاں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور کھلاڑی بھی جو ہے وہ اپنے بیک فوٹ پہ ہوتے ہیں پھر وہاں سے جو ہے وہ چنگاریاں یا وہ چٹکلے چھوڑ رہے ہوتے ہیں ہم بھی یہ کریں گے اچھا بڑی عجیب بات کی ایک کرکٹر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اسے چینل پہ لاکے بٹھایا ہے مبصر کے طور پہ میرا خیال ہے کہ اس نے زیادتی کر دی ہے اور اس کرکٹر کے کیریئر سے وہ کھیل گئے ہیں اچھا وہ کرکٹر بھی جوش میں جو ہے وہ آکے چینل پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے جو موں میں آیا وہ انہوں نے جو ہے وہ کہا میرا خیال ہے کہ یہ رویش یہ صرف ایک وہ کسی ایک شہر کی نمائندگی کی ہے انہوں نے پاکستان کی نہیں کیے پاکستان کو جو ہے اس باہر آ کے جو ہے وہ دفاع کرنا پڑے گا بات یہ ہے کہ وہ بیٹھے کہاں پہ ہیں ان کو بٹھایا کس نے ہے اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ سارا کمرشل ہو گیا کرکٹ گلیمر میں گلیمر آ گیا اپنا جنللزم میں کمرشلزم آ گئی تو ظاہر ہے پھر ہر ایک کو جنلل اپنا ایک سوڑا تو بیچنا ہے میرا خیال ہے سار اس میں ابھی کرکٹ باقی ہے اس لڑکے کو ہمارے ہاں ایک اگزمپل سیٹ ہو چکی ہے بلکہ دو سیٹ ہو چکی ہیں جس کی پرفارمنس نہیں ہوتی اس کو کپتان بنا دیا جاتا ہے یہ ہسٹری بری پڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو جو انہوں نے ٹیم سے باہر ہو جائے اور پھر مختلف چینلز کے اوپر آ کے جنلل وہ وہ دے بار ساڑھے چار والا جو انہوں نے وہ سسٹم شروع کر دے خاص طور پر ہماری کے ایکس کرکٹ ایز ہیں وہ نوکری کے چکر میں سب کھیل رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے جو انہوں نے وہ بلال لیا جاتا ہے آپ سیمپل سی بات آپ کے سامنے کوئسٹن آپ بھی ماشاء اللہ سیزن جنرلسٹ ہیں بڑی گیری نظر رکھتے ہیں کرکٹ کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ محمد آمیر اور پھر عماد وسیم کونسی ایسی قیامت آگئی تھی ٹوٹ پڑی تھی اور پاکستان سے کرکٹر کی آنے کی راستے سارے بند ہو چکے تھے خدا نخواستہ اور ایسا کوئی بحول کریٹ ہو گیا تھا کہ ان کو ریکال گیا یعنی کہ وہ الٹیمیٹ چوئیس آپ کی وہی رہ گیا تھا کونسی ایسی قیامت آگئی تھی چلے ہم اس لفظ کو بھی واپس لے لیتے ہیں کہ کونسی ایسی پرفارمس تھی جس بیسس کے اوپر دونوں کو پی ایسیل کی تھی پرفارمس پی ایسیل میں دونوں نے جنرل کیونکہ بورڈ خود سے یہ جو ہے ایک سلسلہ جو ہے تز بزب کا جو ہے وہ عالم سامنے لا رہا ہے وہ خود کلیر نہیں ہے اچھا اب جو ہم آ رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں اب چیئرمن صاحب آئے پہلے ان کی طرف سے ایک بیان آیا ان کی طرف سے بیان آیا یہ زوبانی جو ہے وہ جملہ ہے انہوں نے نہیں کہا ان کی جانب سے کیونکہ بعد میں ایک وضاحت آئی ہے کہ نہیں جی چیئرمن صاحب کا ایسا کوئی منشاہ نہیں تھا اور انہوں نے ایسا کوئی پلان نہیں دیا اور کوئی سرجری ویرجری کی بات نہیں کی ہے وہ وزیر داخلہ ہیں انٹیریل منسٹر ہیں سرجن نہیں ہے سرجری ویرجری وہ انہوں نے نہیں کہا نہیں لیکن کہنا کہ مطلب یہ کہ چیزیں بے پرکے اڑائی گئی ہیں اب ہمیں یہ جو سامنے ہمارے ڈراما کیا جا رہا ہے ہر چیز کی اچھا ایک بات جو کل اعلامیاں آیا ہے پی سی بی کا اور ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے اور اس میں انہوں نے تین چار ملکوں کا نام لیا ہے سب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ جو ایکس کرکٹرز بیٹھے ہیں ان کو کہیے انہوں نے کیا بھی ہے پچھلے دنوں وہ حارون رشید نے بنایا بھی تھا کہ لوکل کرکٹ اس کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں ہماری جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کو کیسے ان کو بھی چھوڑ دیجئے آپ کہیں اور نہ جائیے بھارت کا جو ہے ان کا اسٹرکچر جو ہے اس کو آپ جو ہے اس کا جائزہ لے لیجئے اس کا جو ہے وہ بیٹھ کے سٹڈی کریں اس کو سارے لوگ جو ہے سر جوڑ کے بیٹھیں آپ کا سسن خود بخود اوپر آئے گا محلوب صاحب آپ کس بلک کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سے عبادی میں جو ہے وہ دس گناہ زیادہ ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس انڈسٹری اتنی زیادہ ہے وہاں پر موٹر اتنی زیادہ ہے انویسٹری اتنی زیادہ ہے ہمارے پاس تو کال پڑے ہوئے ہیں جو بیروزگاری اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کا سسٹم کا اس طرح دیکھیں سب سے پہلے ٹوپ ٹو ٹوٹ جو نا وہ آپ اگر بات کرتے ہیں تو خرابی ہیں تو اوپر سے ہی ہیں وہاں پر جو اگر وہ ایک چیرمن آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو خود بتانی ہوتا کہ وہ کتنی دیر کے لیے ہیں ٹھیک ہے اوپر دا نائٹ فیصلے ہو جاتے ہیں تو آپ کیسے کمپیر کر سکتے ہیں اس اسٹرکچر کو میں کمپیر نہیں کر رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہ ایک عوام کو لولی پاپ دیا ہے کہ ہم ڈومیسٹرک کو سٹرونگ کریں گے وہاں کوچز لائیں گے کوچز کے اوپر ایک ماسٹر کوچ ہوں گے ہم ڈومیسٹک میں جو جائیں گے کلپ کرکٹ کو یہ ساری چیزیں ہماری سنی ہوئی ہیں دیکھی بھالی ہر رانے والا چیرمن بلکہ پچھلی دنوں شاید احسان مانی تھے کہ انہوں نے بقاعدہ کلپ کرکٹ کے لیے کروڑوں روپے مختص کیے تھے عبدالقادر کو ایک سسٹم اپگریڈ کرنے کے لیے دیا تھا یہ ساری وقتی باتیں ہوتی ہیں ابھی بھی ہم ہارے ہیں تو یہ قوم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بیانات دازے جا رہے ہیں ادروائز ہونا کچھ بھی نہیں ہے سوچنے کی بات یہ ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن بچوں نے جو ہے نا وہ نکل کے تو ہمیں ملک کو ریپریزنٹ کرنا ہے ان بچوں کو ٹریننگ کے لیے مطلب میں اس بات کو جو نا وہ انہیل نہیں کر پا رہا ابزورب نہیں کر پا رہا سمجھ ہی نہیں پا رہا میری 25-26 سال کی جنلسٹک جنب وہ لائف ہے ٹھیک ہے اور کچھ تھوڑی بہت کرکٹ کھیلی بھی ہے تو مجھے یہ سمجھنی آ رہی کہ ایک ہائی لیول کے اوپر جا کے بچوں سے ایک ہیوی اماؤنٹ لے کر میں وہ ہیوی اماؤنٹ فگر آؤٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہیوی اماؤنٹ لے کر ان کو ٹریننگ کرائی جا رہی ہے یہ کس کلچر کا اور کس سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے ساری یہ سٹیڈیا یوکے اور امریکہ اور دوسرا جنہ وہ نیوزیلینڈ نہیں ہے یہاں پر تو لوگوں کے اپنے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے بجلی کے بلوں نے گیس کے بلوں نے لوگوں کو چیخیں نکا دی ٹریننگ کے ان کو جو ہے وہ کیمپ جوائن کرنے کے لیے اتنے ہیوی اگر ان کو عام سے زبان میں جو عام فہم زبان میں کہیں کہ دھندہ بنا رکھا ہے سار وہ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ مطلب کی کرب کرکٹ ہے بلکہ کرب کرکٹ سے پہلے بھی احمد بھائی جو اسکولز کی کرکٹ ہے وہ وہ اسی کے اندر میں جاتی ہے وہاں سے کرب کرکٹ کو بھی ملتے ہیں پھر اس کے بات یہ نا کہ وہاں سے ہم رونا رو رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ وہاں سے لوگوں نے اپنا ایک وزنس شروع کیا اور بھو گیا کہ کرب کرکٹ کو ہی جو نا وہ اس کو کر کے نہ سپلٹ کر کے انہوں نے اکیڈمیز کی طرف انہوں نے شوٹ کر دیا آپ دیکھ لیں جتنے اکیڈمیز والے ہیں آؤٹپٹ کچھ بھی نہیں ہے کونسی ایسی اکیڈمی ہے جس میں سے جو نا وہ کو پلیئر نکلاو کوئی نہیں ایسا ہے ٹھیک ہے اور جو اگر آیا بھی ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ کرب کرکٹ نہیں دیئے اور اسے کرب کرکٹ جو ہے اکیڈمی نے اس نے اٹھا بچوں کے انتر وہ ممی ڈیڈی سٹائل ہی پیدا گئی ہے اور اس کے علاوہ جو نا وہ کرکٹنگ ان کی جو نا وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں نمبر وان دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو جو نا وہ ان کی ہی اپنا چاندی ہو رہی ہے انہوں نے اکیڈمیز بنائی ہے تو جاہے ظاہر ہے یہ اکیڈمیز میں تو وہی دھندہ ہی نہیں ہو عام فارم زبان میں دھندہ ہے اس لیے جاہنا وہ چیئرمن صاحب کو ان چیزوں کے اوپر بھی فاکس کرنا چاہیے کہ جو ہماری پوزیشن ہے نا فینانشل پوزیشن اس کو مددے نظر رکھتے ہوئے فینانشل کے لیے تو چیزوں کے لیے تو چیزوں کے لیے جب سے آئے وہ کہہ رہے ہیں جی خزانہ بھرا ہوا ہے وہ تو لٹانے کو تیار تھے انہوں نے تو ایک ایک لاکھ ڈالر کی لڑکوں کو جاہے وہ آفر بھی کر رکھی تھی اگر آپ جیتیں گے اوپر اوپر جلیں اوپر تو آپ نے اعلان کر دیا وہی ایک ایک لاکھ ڈالر جو نا وہ بچوں پر خرچ کرے جن کی جو نا وہ فیسز یہ جو کیمپ لگانے کے لیے جن بچوں کے پاس ٹیلنٹ ہے جن کے پاس جو نا وہ سپارک ہے جن کے پاس پرفارمسیز ہیں بری پڑی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کو جو نا وہ گود لیں اور ان کو جو نا پیٹنائز کریں اور ان کو جو نا وہ پشن کریں اصل جو نا حق جو ہے وہ ایک ایک لاکھ وہ والے پلیئرز نہیں تھے وہ تو کروڑوں کماتے ہیں ڈالرز کماتے ہیں احمد رضا بھائی بات یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ گزر گیا یہ اب ماضی ہو گیا نہیں نہیں ہمارے لیے تو ماضی ہو گیا آئی سی سی چیمپینز ٹروفی جو ہے نہیں ہمارے لیے نا ہم پاکستان میں کھڑیں پاکستان ہمارا دیس ہے ہماری تمام محبت ہیں ہمارے وطن کے لیے ہیں تو ہم نے تو پاکستان کی سطح پر سوچنا ہے تو پاکستان آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کے لیے آپ فوری طور پر چیرمن صاحب جو ہے اس طرف دھیان دیں بجائے اس کے کہ کسی سرجری اور کسی ہمیں جو ہے وہ کسی ایلو پیتھی اور ہومی پیتھی میں ڈالنے کے وہ تھوڑا سا جو ہے آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کے لیے ٹیم کو جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے اس کو مجتمع کرنے کی کوشش کریں اس کو بکھری ہوئی ٹیم کو شمیٹنے کی کوشش کریں زیادہ اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو ایک گروپ ہے جو خلفشار اور انتشار کا باعث بنائیں صرف اس کا قلعہ کمہ کر دیں سر وہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا صرف یہ خبروں کی باتیں ہیں ٹھیک ہے اس کے اس کی وجہ یہ ہے نا آپ کے بس بیک اپ ہی نہیں ہے آپ کیا کریں گے سر بے پناہ بیک اپ ہے سر بے پناہ بیک اپ ہے ہر کھلاری کے بجے تین تین کھلاری کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کسی کی پروگرام مجھے ایک بات بتائیں سائم ایوب کو جو انا وہ آپ نے ٹی ٹوئنٹی کے جو انا پرفارمنس پر حالانکہ اس نے جو انا وہ اس میں یہ تو نفی کر رہے ہیں نا آپ خود اپنے پیغام کی نفی کر رہے ہیں جو میسٹک پہ آپ کی توجہ نہیں پی ایسن سے آپ نے رڑکے لیے تو آپ خود اپنے پیغام کی نفی کر رہے ہیں دوسری بات صرف یہ کہنی تھی کہ اس کے پر صرف اور صرف سب سے بڑی چیئرمنٹ صاحب کی جو انا ان کو سائنمنٹ بھی یہی ہے اور ان کی کامیابی بھی ایک ہی بات کے اوپر ہے چیمپنز ڈیف پاکستان کے اندر ہو جائے اور اس میں جو انا وہ انڈیا آ جائے یہ 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 سب سب رہت آجائے ہیں نہیں ہے کہ مطلب کہ پاکستان ٹیم جو انا خود وہ کہاں پہ جاتی ہے سٹینڈ کرتی ہے اور ہسٹری آپ ایک اور بھی اٹھا کر دیکھ لیں ملک کی جو انا ٹیمیں وہ کبھی بہت کم ریر ہے کہ وہ چیمپن بنی ہو تو خیر وہ ہمیں ایک تلق کی میرا خیال ہے کہ وہ ایٹی سیون کی آپ نے یادیں تذہر کر دی ہیں جب ہم آسٹریلیے سے آر گئے تھے اور ٹیپی برڈ کو روتے ہیں آج تک ہم اور اٹھارا سلیم جعفر کے رن ہم روتے ہیں اس کو آج تک امید ہے کہ یہ آپ کو ہماری ٹیٹ چیٹ اچھی لگی ہوگی کیونکہ دردے دل رکھنے والے ہیں بلکہ دل امید ہے کہ آپ اس سے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور اس کی جو پناپنے کومنٹ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں گے آدھا بس